بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن والے زمانتوں پر ہیں یا جیل میں رہ جانے والوں کا اتنا قد نہیں کہ ایشیائیے پر بلایا جائے فواد چودری کا ٹویٹ کہا پاکستان مشرق بستہ کا اہم کھلاڑی ہے بھارت کو الزام تراشی بند کرنے کا مشورہ سائنس سرکار اور ڈاکٹروں کے مذاکرات ناکام نوٹیفکیشن کی تاریخ بتائیں یا وزیرعالہ خود یقین دہانی کروائیں ینگ ڈاکٹرز نے شرط رکھ دی مریضوں کی جان پر بنائی مسیحاؤں کی بے حصی پانچ جانے نگل گئی دو بچوں کی ہلاکتوں پر لواحکین کا اتجاج پیسہ کے پجاریوں کا ضمیر نہ جاگا پولیو کو شکست دینے کا عظم وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس مرض کے خاتمے کے لیے اقدام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پشاور میں بھی انصداد پولیو مہم تیز کرنے کا فیصلہ 65 کیمپوں کے 47 لاکھ 45 ہزار بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے لاہور فیکٹری ایریا میں دو خواتین کا قتل پولیس کے مبینہ مقابلے میں ملزم بھی ہلاک ایس ایچو عتیق ڈوگر اور دو اہلکار شدید زخمی ملزم مقصود نے اپنی بہن اور بھانجی کو جائدات کے تنازعہ پر قتل کیا عارف والا میں تفیلہ باگ کے قریب تیز رفتار کار کی ٹرالا کو ٹکر تین نوجوان موقع پر دم توڑ گئے دو شدید زخمی حسبتال منتقل وزیر آزم کے مشیر عبد الرزاق داؤد کہتے ہیں بھارت میں تجارت کے لیے پاکستان کو پسندہ ملک کا درجہ ختم کرنے سے آگاہ نہیں کیا اس معاملے پر نئی دیلی سے بات ہو سکتی ہے پاکستان مسئلہ ورلڈ ٹریڈ فارم پر بھی بات اٹھا سکتا ہے وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ تاریخی دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے اتحادی باغ کا آغاز ہوگا سعودی عرب پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کرے گا سعودی توانائی کمپنی کا پاکستان میں دلچسپی لینا خوش آئین ہے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے کراچی میں کانگوں کا دوسرا مریض انتقال کر گیا لاندھی کے ستر رہائشوں میں کانگوں کی تصدیق ایم ایس جنار سپتال ڈاکٹر سمی جمالی کہتے ہیں کہ مریض پہلے نیجی سپتال لے جایا گیا تھا اسے قبل ارنگی ٹاؤن کی رہائشی خاتون کانگوں وائرس سے انتقال کر چکی تھی حرون آباد غلہ منڈی میں کپاس کے پڑے دھیروں میں اچانک آگ بڑک اٹھی آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کی کپاس جل کر خاکستر ہو گئی وابڈا کی ناہیلی کے باعث بجلی کے تار ٹوٹ کر گرنے کے باعث کپاس میں آگ لگ گئی فائر برگیڈ اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملہ نے بروقت پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا مروٹ میں سات بچوں کی ماں نے گھیلو جگڑے کی وجہ سے خودکشی کر لی شیخ پورا صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے ڈی ایچ کے اسپتال کا اچانک دورہ کیا صوبائی وزیر صحت نے اسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا اور زرے علاج مریضوں کی تیمارداری بھی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر میں دواؤں کا بجٹ صرف تیرہ عرب روپے ہے پنجاب بھر میں کتیس عرب روپے عدویات کے لیے مختص کیے گئے ہیں ہم نے پیپرا کے رولز فالو کرنا ہے اور کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوگی زلہ شیخ پورا کے لیے چار سو پچاس نئے ڈاکٹرز بھرتی کیے گئے ہیں پاکستان کے اسپتالوں میں بہترین طیبی سہولیات فران کی جا رہی ہیں جبکہ چلڈرن اسپتال کے مین گیٹ پر گائنی ایمرجنسی وارڈ تعمیر کیا گیا ہے تاکہ ڈیلیوری کے لیے آنے والی خواتین کو بروقت علاج موالجہ کو یقینی بنایا جاسکے حرون آباد زلہ بہاول نگر کی سیاسی شخصیت میاں عالم علی خان انتقال کر گئے مرہوم 1988 سے 1994 میں تک ممبر سینٹ آف پاکستان رہے وہ جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں اعزازی مجسٹریٹ بھی رہے مرہوم نے علاقہ میں عوامی بہبود کے حوالے سے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ان کا نام پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سنائی حروف سے لکھا جائے گا بورے والا کے شہریوں نے بھی سعودی شہزاد ولی اہد الشیخ محمد بن سلمان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور سعودی حکومت اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو پاکستانی مسلمان دو سال کے اندر دوبارہ عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے ان پر دو ہزار ریال ٹیکس لاغو ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے مزید جانتے ہیں بورے والا سے شبیر فریدی کی اس ریپورٹ میں بورے والا کی عوام بھی سعودی عرب کے شہزاد ولی اہد محمد بن سلمان کو پاکستان میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور پاکستان حکومت اور سعودی عرب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی بہین بھائی سعودی عرب میں رہش وزیر ہیں ان کے بچوں کے لیے فوری حکام میں جاری کیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کا آج کر سکیں اور پاکستانی مسلمانوں پر عمرہ کی دوبارہ دائیگی پر دو ہزار ریال ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے تاکہ پاکستانی مسلمان زیادہ سے زیادہ عمرہ کی دائیگی کر سکیں اور بورے والا کے شہریوں نے سے بات کرتے ہوئے ہم سعودی عکومت سے اپیل کرتے ہیں جو دوبارہ عمرہ کی ادائیگی پر دو ہزار ریال ٹیکس لگایا گیا ہے وہ پلیز 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 معاف کیا جائے وہ نہ لگایا جائے کیونکہ سبھی مسلمان جو ہیں عمرہ کا فریضہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں خاص طور پر قداروں جنہوں نے عوام کی درد بری آواز کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ ہماری درد بری آواز جو ہے سعودی حکام کے سامنے بھی پیش کریں گے پاکستانی جو کہ دوبارہ عمرہ کی ادائیگی پر جاتے ہیں اور دو ہزار ریال ٹیکس لگایا ہے وہ فل فور ختم کیا جائے اور سعودی عرب حکومت سے مطالبہ کرتی ہے دو ہزار ریال ٹیکس عمرہ کی دوبارہ عدائیگی پر ختم کیا جائے کیمرمن ٹیم کے ساتھ شبیر فرید مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری بیٹسائن وزید کیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری بیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے بیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے